دوستو دنیا بھر میں ہر روز لاکھوں ویڈیوز انٹرنیٹ پر اپلوڈ کی جاتے ہیں آپ سب سوچل میڈیا پر ڈیلی مختلف ویڈیوز دیکھتے رہتے ہوں گے لیکن آج کس ویڈیو میں میں آپ کو دنیا میں آج تک ریکارڈ کی جانے والی سب سے مسٹیریس اور کریپی ویڈیوز کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں نمبر فور کار ایکسیڈنٹ دوستو آپ سب نے اپنی لائف میں چھوٹے موٹے کار ایکسیڈنٹس دیکھے ہوں گے روڈ پر جاتے ہوئے کبھی نہ کبھی کسی کار کا ایکسیڈنٹ نظر آئی جاتا ہے یہ ایک نارمل بات ہے زیادہ کار ایک دوسرے سے ٹکراتی ہیں یا پھر کسی پولٹ یا دیوار سے ٹکرا کر ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے لیکن یہ جو روڈ آپ دیکھ رہے ہیں اس پر دنیا کے سب سے مسٹیریس ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں ان روڈ پر کارز جاتے ہوئے کسی انیویزیبل چیز سے ٹکرا جاتی ہیں جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں کہ روڈ پر کوئی بھی چیز نصر نہیں آتی لیکن یہ گار ہوا میں ہی کسی چیز سے ٹکرا کر بری طرح ڈیمیج ہو جاتی ہے یہ تمام فوٹیجز روڈ پر لگے سی سی ڈی وی کیمرے میں ریکارڈ ہوئی تھی ویٹنسز کے مطابق یہ گارز ہوا میں نہیں بلکہ کسی انیویزیبل کار سے ٹکراتی ہیں یہ گار نظر تو نہیں آتی لیکن اس کی آواز کلیرلی سنی جا سکتی ہے جسٹ ایمیجن کہ ان گار کے ٹرائبرز کا کیا حال ہوتا ہوگا روڈ پر جاتے ہوئے کسی انیویزیبل چیز سے ٹکرا جانا یہ تو سوچ کر ہی انسان ڈر جائے گا ان مستیریس اور ٹیریفائنگ ایکسیٹنٹس کی ایکسپلینیشن کسی کے پاس نہیں ہے کیونکہ ان میں سے کوئی بھی ویڈیو ایڈریک نہیں کی گئی یہ سب ریال فوٹیجز ہیں ویل آپ کو یہ ویڈیوز دیکھ کر کیا لگتا ہے کمیٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا نمبر تھری پیرا نارمل بیبی دوستو بچے معصوم اور گناہوں سے پاک ہوتے ہیں اگر کوئی نارمل شخص پیرا نارمل ایکٹیوٹیز کرے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ فیک ہے اور یہ شخص ڈرامے کر رہا ہے لیکن اگر ڈیڑھ دو سال کا بچہ کوئی ایب نارمل حرکت کرے گا تو انسان سوچنے پر مجبور ہو جائے گا یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں یہ بچہ سوتے ہوئی اچانک راب کو اٹھ جاتا ہے اور اپنے بیڑ کی ایج پر پرفیکٹ بیلنس کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے یہاں تک بھی یہ ویڈیو بہت ہی کریپی اور خوفناک ہے لیکن اس کے بعد بچے کی آنکھیں جمکنا شروع ہو جاتی ہیں یہ ویڈیو روم میں موجود بیبی مونیٹر پر ریکارڈ ہوئی تھی یہ بچہ چند سیکنڈ بیڑ کی ایج پر کھڑا رہتا ہے اور ایسا لگتا ہے جیسے یہ کسی انویزیبل چیز کو پکڑنے کی کوشش کر رہا ہو چند سیکنڈ اس حالت میں رہنے کے بعد یہ بیڑ پر واپس گر جاتا ہے اور شدید رونا شروع کر دیتا ہے اس بچے کے پیرنٹس نے بیبی مونیٹر پر جب یہ ویڈیو دیکھی تو وہ شاک ہو گئی بیل یہ کریپی سین دیکھنے کے بعد تو کسی کے بھی ہوش اڑ جائیں گے نمبر دو ریڈ میں دوستو آپ سب کو انٹرنیٹ پر بہت سی سکیری ویڈیوز دیکھنے کو ملیں گی کئی موویز کو سپیشلی لوگوں کو ڈھرانے کے لیے بنایا جاتا ہے اور ایسی موویز کو اکیلی بیٹھ کر انسان نہیں دیکھ پاتا لیکن کچھ سال پہلے انٹرنیٹ پر یہ ابنارمل ویڈیو اپلوڈ کی گئی تھی اس ویڈیو میں ایک شخص کیمرے کی طرف دیکھ کر بلکل سٹل کھڑا ہوتا ہے یہ شخص ایک سیکنڈ کے لیے بھی اپنی پلکی نئی چاپکتا اور اس ریڈ میں کو دیکھ کر ہی خوف آ جاتا ہے اس سکیری ویڈیو کو دیکھنے کے بعد ایک سو پچاس سے زیادہ لوگوں کو در کی وجہ سے سائیکیٹرک ٹریٹمنٹ کی ضرورت پڑی تھی اس ویڈیو کی کمپلین فیڈرل سیکیورٹی سرویسز کو کی گئی لیکن اسے اپلوڈ کرنے والے کا کچھ بھی پتا نہیں جل سکا اور نہ ہی اس ویڈیو میں موجود ریڈ مین کو کوئی جانتا ہے اس سکیری فوٹش کو بنانے کا مقصد کیا تھا یہ کسی کو پتا نہیں ہے لیکن اس پیرانارمل شخص نے بغیر کچھ بولے صرف اپنی آنکھوں سے ہی سب کو ڈر آ دیا بردڑے دوسرے جب بھی کسی بچے کا بردڑے ہوتا ہے تو وہ بہت ہی خوش ہوتا ہے کیونکہ اسے دھیر سارے گفٹس ملنے ہوتے ہیں یہ جو بچی آپ دیکھ رہے ہیں اس کا نام کرسٹینہ ہے اس کی بردڑے پارٹی چل رہی تھی اور گھر کا ایک برد لیٹل گل کے کیک کاٹنے کی ویڈیو بنا رہا تھا سب خوشی سے کرسٹینہ کا بردڑے سیلیبریٹ کر رہے تھے اس بچی نے کیک پر موجود کینڈلز کو بچھایا تو اس کے بعد ایک بہت ہی ویڈ واقعہ پیش آیا کرسٹینہ اپنے انکل سے مل رہی تھی تو کچن میں موجود کیابنٹ کے طرح خود بخود کھلنا اور بند ہونا شروع ہو گئے اس نظارے کو دیکھ کر سب فیملی میمبرز ڈر گئے لیکن اس کیابنٹ کے قریب کوئی بھی شخص نہیں تھا اور ایون کیچن میں موجود چیزیں بھی خود بخود نیچے گرنا شروع ہو گئیں سب کا ڈر سے برا حال تھا اور کیابنٹ کا ایک دراز تو خود بخود باہر نکل کر گر گیا تھا یہ کیابنٹ پر ریکارڈ کی جانے والی سب سے میسٹیریس ویڈیوز میں سے ایک تھی یہ نظارہ سچ میں بہت خودناک تھا